اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ کرے سب خیریت سے ہوں جی تو آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے چکن سکسٹی فائیو اور میں آپ کے ساتھ آج دو ریسپیز شیئر کروں گی جی فرس ریسپی جو ہے وہ ریسٹرنٹ سٹائل ہے اور جو سیکنڈ ریسپی ہے وہ میرے اپنے اون سٹائل سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی ریڈ چیلی پاوڈر ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون تندوری مسالہ ٹو ٹی بل سپون اور ہی چرگہ مسالہ ون ٹی بل سپون اب اس کو مکس کر لیں گے اور جو چکن ہے وہ میں نے بون لیس ٹری پاؤنڈ لیا ہے اس میں میں نے لہم جوس ٹو ٹی بل سپون ڈالا ہے آپ اس میں سرکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ایک سے دو چمچ جو ہے وہ سرکہ ایڈ کر لیں اور یہ سارا مکچر جو ہے یوگرٹ والا اس کو اچھے سے مکس کر کے جو ہم نے چکن لیا تھا اس میں ہم ایڈ کر کے تو اسے ہاف مکچر ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ہاف ہم مسالے کے لیے رکھ لیں گے میرے پاس ون ایک تھا جس میں سے میں نے ہاف ایڈ کیا ہے ٹو ٹی بل سپون اس میں میں نے کون سٹرچ ایڈ کیا ہے اور ٹو ٹی بل سپون اس میں میں نے اس میں آل پرپس فلاور جو میدہ ہوتا ہے وہ ایڈ کیا ہے اس کو بچے سے مکس کر کے تو جو ہے تھرٹی منٹ کے لیے میں اس کو ریپ کر کے چکن کو فریج میں رکھتوں گی میرینیشن کے لیے آفٹر تھرٹی منٹ جو ہے پھر اس کو نکال کے ہم فرائے کریں گے ہم پہن لیں گے اس میں آئل ایڈ کریں گے تھرٹی ایمل اور اس میں ہم جو ہے گارلک اور جو جنجر ہے اس کا پیس ٹال دیں گے اور اس کو ہم فرائے کریں گے کوک کریں گے انٹل ٹو منٹس اور جب آئل ہمارا سیپریٹ ہو جائے اور مسالہ تیار ہو جائے گا تو اس میں پھر ہم تھوڑے تھوڑے سارے سپائسیز ایڈ کر دیں گے جیسے ون ٹی سپون چلی پاورڈر ون ٹی سپون سالڈ اور پنچ آف ٹرمیک پاورڈر ہلدی جو ہوتی ہے وہ اور ون ٹی سپون تندوری مسالہ اور پندرہ لیف ہم کڑی پتہ کے ڈالیں گے لیکن اس میں ایک چیز کا دھیان رکھے گا جو کڑی پتے ہمارے گھر میں ڈرائے والے آتے ہیں وہ بلکل بھی وہ ریزلٹ اور وہ سمیل نہیں دیتے ہیں اور ہمیں اس کے لیے فریش لیف ہی چاہیے اور اس میں میں نے دو گرین جو ہیں ہری مرچیں وہ کٹ کے ڈالیں ہیں اور ٹرائے کریں کہ آپ فریش لیف ہی مگائیں اور جو میرا ہاف بچا ہوا تھا یوگرٹ مسالہ وہ میں نے اب اس مسالے میں ایڈ کر دیا اور میں اس کو پانچ منٹ تک اچھے سے کک کروں گی تاکہ جو یوگرٹ اور آئل ہے وہ سیپرٹ ہو جائیں اچھے سے کک ہو جائے تو آلموسٹ اب میرا مسالہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ہے رنگ اچھا نکل آیا اور اب میں نے اس کے اندر اور اچھا کلر کرنے کے لیے ریڈ فوڈ کلر ایڈ کر دیا ہے جی اب اس مسالے کو ایک سے دو منٹ کک کرنے کے بعد یہ مکمل ریڈی ہے تیار ہے اب ہم ایک اور پہن لیں گے اور اس میں آئل ایڈ کریں گے فار چکن کو فرائے کرنے کے لیے کیونکہ تھرٹی منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم جو ہے آئل کو میڈیم ہیٹ پر رکھیں گے اور پھر اس میں جو ہے چکن ایڈ کر دیں گے اور آپ اس چکن کو تقریباً دس سے پندہ منٹ تک فرائے کریں گے تاکہ یہ فولی کک ہو جائے مجھے بہت لوگوں نے یہ فرمائش کی تھی کہ چکن سکسٹی فائیو کی ریسپی جلدی سے بنا دو تو میں نے ایک مہینے سے یہ بنا کر رکھی بھی پر میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس کو میں ایڈ کروں اور نہ اپلوڈ کر دوں جی ویسے تو یہ جو چکن سکسٹی فائیو ہے میں نے یہ دیورن کووی نائنٹین ایک دن سکپ دا ڈیشیز آرڈر کیا تھا تو بچوں کو بہت بہت پسند آیا تھا انہوں نے اس ٹائل سے کچھ بنایا تھا کیونکہ مجھے ریسپی کا ایکزیکٹ آئیڈیا تو نہیں ہے لیکن دیکھنے میں پتا چل رہا تھا کہ چکن فرائے کر کے ایک مسالے میں آئیڈ کیا ہوئے اور اس کا جو اصل ٹیسٹ ہے وہ کڑی پتہ ہی ہے جو کڑی پتے کا فلیور ہے نا وہ بہت ڈیفرنٹ آتا ہے اور ٹرائے کریں کہ فریش کڑی پتہ ہوں آپ کے پاس اور اگر آپ کو بزار سے ملتے ہیں تو میں نے تو یہ فریز کیوں میں جب مجھے ضرورت پڑتی ہے جب بھی میں کک کرتی ہوں تو میں یہ فریزر سے نکال کے کڑی پتہ ڈال دیتی ہوں میری فیملی کا فیورٹ فیورٹ چکن سکسٹی فائیو ہے جی تو جس طرح میری فیملی کا یہ فیورٹ ہے اللہ کرے کہ آپ لوگ کی فیملی کو بھی یہ بہت پسند ہے یہ تو پہلی ریسپی تھی جو ریسٹورنٹ سٹائل ہے فرائے کر کے چکن لیکن جو میں نے خود کی اجاد کی ہے نیکس ریسپی ابھی اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی وہ اس سے کہیں زیادہ ایزی اور لیس ٹائم میں بنے گی اور آپ ٹرائل سیکنڈ والی کیجئے گا جی تو یہ ہیدر آبادی چکن سکسٹی فائیو تیار ہے اور اب میں اس کو وائٹ چاول کے ساتھ کھانے لگی ہوں لیکن یہ نان اور پراتھے کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے جی تو ناو اب ٹائم آ گیا ہے سیکنڈ ریسپی کا میرے سٹائل کا چکن سکسٹی فائیو جو کہ میں اب تیار کرنے جا رہی ہوں اس میں سیم میتھر ہے اب سیم سٹائل ہے ریڈ چلی پاورڈر ڈالنا ہے کارینڈر پاورڈر ڈالنا ہے تندوری چکن تندوری مسالہ پاورڈر ٹی سپون ٹی بل سپون ڈالیں گے ہم اس میں اور لہوری چرگہ مسالہ ڈالیں گے ہم اس میں سالٹ ون ٹی سپون ڈالیں گے ایک لیمن کا جوس ڈالیں گے ہم اس کے اندر اور تھری ٹی بل سپون ہم اس میں وینیگر ڈالیں گے اگر آپ لوگ زیادہ ساور چاہتے ہیں تو آپ اس میں دو لیمن جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں وینیگر بھی ایکسٹر ایڈ کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سپائسی اینڈ جو ہے نا وہ بنتا ہے بچوں کے لیے میرے بچے تو خیر بہت پسند کرتے ہیں اس میں میں نے پچھلی ریسیپی میں کون فلاور ڈالا تھا اس میں میں نے صرف ٹو ٹی بل سپون جو ہے وہ آل پرپلز میدہ ڈالا ہے اور سٹریٹ میں نے چکن کٹ کیا بون لس تھری پاؤنڈ میں نے ڈریکٹ اس کو ایک فرائنگ پین میں ڈال دیا ہے اور اس کو کوئی میرینیشن کر کے میں نے فریج میں یا باہر کہیں بھی میں اس کو تھرٹی منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑا اور ڈریکٹ اس میں میں نے ہاف جو ہے یوگرٹ مسالہ ایڈ کر دیا اور اس کو میں تھرٹی منٹ سے فارٹی منٹ تک کوک کروں گی ڈیپینڈنگ آن کے چکن کتنی دیر میں آپ کا فولی کوک ہو جاتا ہے اور ایک سیپرٹ پین کے اندر میں لوں گی آئل اور تھرٹی ایمیل اور اس میں وہی جو ہاف مکچر تھا میرا یوگرٹ والا وہ میں ایڈ کر کے کوک کروں گی انٹل تب تک جب تک میرا مسالہ جو ہے اور آئل جو ہے وہ علیدہ سے نہ ہو جا اور فولی کوک نظر آنے لگ جائے اسی سٹائل سے پھر میں اس کے اندر جو ہے تھوڑے تھوڑے ایکسٹر سپائس ایڈ کر دوں گی جس طرح سالٹ ریڈ چیلی پاورڈر تندوری مسالہ لاہوری چرگہ مسالہ یہ سب ڈال کے تو میں اچھے سے اس مسالے کو کوک کر لوں گی چکن بھی میرا ریڈی ہو چکا ہے اور اب ریڈ فوڈ کلر ڈال دیں گے فوڈ کلر سے تھوڑی اس کی لوگ جو ہے وہ ریسٹرنٹ سٹائل آتی ہے اور میرے بچے بہت پسند کرتے ہیں کبھی کبھی میں فوڈ کلر نہیں آئیڈ کرتی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں نہیں ڈالا تو جب یہ ٹو منٹ کک ہو جائے گا تو اس میں پندرہ سے بیس ہم فریش کڑی لیو ڈالیں گے آپ کوشش کریں کہ جو ہے وہ فریش والے ہی پتے اس میں آئیڈ کریں اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اس پوری ریسپی کا مین رول جو ہے مین پارٹ جو ہے وہ کڑی پتہ ہے اور وہ بھی فریش والا تو جی اب جو ہے چکن میرا فلی تیار ہے میں اب اس کو اس مسالے میں آئڈ کر دوں گے اب یہ آپ نے دیکھا گو جو میری لاسٹ ریسپی ہے سپائسز آل موز سارے سیم ہیں طریقہ سارا سیم ہے لیکن یہ کہ چکن کو میرینیشن کیا تھا ہاف این آور کے لیے اور فرائے کیا تھا اس ریسپی میں نہ میں نے میرینیشن کی ہے نہ میں نے اس کو جو ہے فرائے کیا ہے ایز اٹ کر دیا ہے ایک تو اس میں ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے پہلی ریسپی میں دوسرا آئل بھی ویسٹ ہوتا ہے اور چکن تھوڑا ہیوی ہو جاتا ہے تو میری فیملی سب جو ہیں ہسپنڈ بھی اور بچے بھی اور پرسنلی میں خود بھی میں یہی اپنے والے سٹائل سے ہی جو ہے نا سیکنڈ ریسپی ہی زیادہ لائک کرتی میرے بھائی اور بھابی آئے تھے ان کو میں یہ ناشتے میں بنایا تھا ان لوگوں نے اس کو پراتھے کے ساتھ کھایا تھا تو ان کو بہت بہت پسند آیا تھا بھابی اور بھائی نے بھی بہت تعریف کی تھی اللہ کرے کہ آپ سب لوگوں کو بھی میری یہ ریسپی بہت پسند آئے اور آپ ایک دفعہ جو ہے سیکنڈ ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے پاکستان سے میری کزنز اور میری فینڈز اور میری چھوٹی بہن اور میری امی نے مجھے بہت زیادہ کہا ہوا تھا کہ پلیز بنا دو بنا دو ہم نے تمہاری ریسپی کے ساتھ ہی یہ اپنا ٹرائے کرنا ہے فرسٹ ٹائم ایسے نہیں بنانا تو میں امید کرتی ہوں کہ آج امی اور میری چھوٹی بہن ضرور میری یہ ریسپی جو ہے وہ ٹرائے کریں گے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اور میں امید کرتی ہوں اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اوکے جی اللہ حافظ